بھئی کیا کریں جب وسیلے کے بغیر اللہ بندے تک نہیں پہنچتا میں وسیلے کے بغیر آپ تک کیسے پہنچ جاتا سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی المکی المدنی علی تحت تحامی السید الوحی والسراج المزی والکاکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بے عرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی تحت تیبین الطاہرین الماسومین اللہ زینہ عزب اللہ عنہم ردسا وطہرہم تطہیرہ حمدللہ رب العالمین مجھے معلوم ہے کہ مجلس کافی دیر سے شروع ہے اور کافی دیر سے آپ شریک عبادت ہیں اگر ولایت علی سن سن کر آپ سن نہیں ہوئے بیٹھے تو اس سے ذرا اوچھی سلوات سنا دیجی پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے عشق حسین میں پڑی گئی نماز میں بہائے گئے ہر آسو کو پاک رب العزت معون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و قبیرہ معاف فرما دے محترم سامین یہ ذکر ایسا ہے جو نہ بندے کا محتاج ہے نہ بندے کی داد کا محتاج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس نوکری دینے کا عجر اس مجمع سے نہیں چاہیے ان سے چاہیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں لیکن جہاں تک میری آواز جائے میرے ساتھ بولتے ضرور آئیے گا تاکہ آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا چلا جائے دیکھئے میں روز مرہ چیزیں دیکھتا ہوں ممبر سے بیان کر دیتا ہوں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہمارے ممبر پر آ گئی ہے وہ اتنی بڑی ہے جتنی سٹیج اور ممبر میں فرق ہے توجہ کا تعلیم ہوں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے توجہ چاہتا ہوں بھئی جو سٹیج اور ممبر میں فرق ہے جب سے ہم نے ممبر کو سٹیج کہنا شروع کیا یہاں پر بھی وہی فرق ختم ہوتا چلا گیا یہ چیز ہم نہیں بتائیں گے کس نے بتانی ہے بیان اس لیے نہیں کی جاتی جی مجلس ٹھوس ہو جائے گی مجمع بولے گا نہیں داد نہیں ملے گی واہ واہ نہیں ہوگی تو سننے والے کہیں گے جی پڑھ کر ہی کچھ نہیں کیا نہیں یاد رکھے گا اکل کا تقاضہ یہ ہے کہ میں آؤں داد وصول کروں نعرے لگواؤں چلا جاؤں لیکن عشق حسین کا تقاضہ یہ ہے جو حق ہے وہ بیان کر کے جاؤں توجہ ہے نا حسین کا تعلق اکل سے اتنا نہیں جتنا عشق سے ہے اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو سامنے کی مثال دیتا ہوں یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہے میرے ماں بہنیں بیٹھیں ہیں جن سے دعا لینے کی خاطر میں حاضر ہو جاتا ہوں مجھے یہ بتائیے اکل کہتی رہی نا کہ مجلس میں نہ جا یہ کام بھی کر لے یہ بھی رکا ہوا ہے مہمان آنے والے ہیں بچے کو سنبھال لے دکان پہ کچھ دیر اور بیٹھ جا گاہک آ جائے گا پیسے کم آ لے یہ اکل کہتی رہی لیکن عشق کہتا تھا یہ وقت گزر گیا تو پھر آنا نہیں مولا عباد رکھے سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو یہ زبانے کسی کے محتاج نہ ہو توجہ ہے نا بھئی جو عقل کہتی ہے وہ عشق والے کی سمجھ میں نہیں آتا اور عشق والے کی نظر میں عقل والے ہیں کچھ نہیں توجہ کا تعلیم ہوں جملہ بڑا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں دیکھنا یہ چاہتا ہوں اس جملے کا خریدار کون مجمع میں بیٹھا ہوا ہے کون اپنی ماں کی شرافت کو نشانِ حیدر بنا کر اپنے چہرے پر لاتا ہے بھئی عقل اور عشق میں اتنا ہی فرق ہے یاد رکھے گا عقل کہتی رہی کہ بچے کے گلے میں چھوری نہ پھیر لیکن عشق نے چھوری پھیر کے بتا دیا کہ جس نے چھوری پھیر دی وہی خلیلِ خدا بنتا ہے دونوں ہاتھ بلان کر کے یک زبانوں کے نارہِ حیدری توجہ ہے نا میں شکر گزار ہوں کہ کم علم طالب علم کے ساتھ بھی آپ اتنا بول رہے ہیں بھئی بات سیدھی سی ہے آپ یہ مدینہ تلعولیہ میں بیٹھے ہیں نا مدینہ تلعولیہ میں ہے نا جائیں میں چیلنج کرتا ہوں ایک مزار دکھا دیں جو عقل والے کا ہو توجہ کا تعلیم ہوں مولا آباد رکھے سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو جائیں میں کھلا چیلنج کرنے والا ہوں ایک مزار دکھا دیں جو عقل والے کا ہو نہیں ہر مزار عشق والے کا ملتا ہے کیوں بلندی عشق کی ہے عقل کی نہیں ہے مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے مولا اپنی عزو امان میں رکھے بھئی توجہ ہے نا بھئی میں اتنوں کوئی پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے مدینہ تلعولیہ میں بیٹھ کر اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا بھئی میرے پاس ثبوت ہے میں بتاتا ہوں سگریٹ پینے کے کئی عادی بیٹھے ہیں پوچھیں سگریٹ ہو ماتچس نہ ہو تو کیا کرتے ہیں ساتھ والے سے پوچھتے ہیں اس کے پاس نہ ہو اس کے ساتھ والے سے پوچھتے ہیں عقل کا تقاضی یہ ہے اس پہ نہ ہو ساتھ والے سے پوچھ لو عقل کا تقاضی یہ ہے دکان پہ نہ ہو ساتھ والی دکان سے پوچھ لو لیکن عشق اس کے مجازی نہیں ہو سکتا عشق اجازت ہی نہیں دیتا کہ تُو دردر پھرے اگر بوٹی بھوننے کے لیے آگ نہیں ملتی عشق کہتا ہے اور تُو علی والا ہے تُو دردر کیوں جاتا ہے عشق پر زور دے سورج کو قریب بلالے توجہ ہے نا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے تو یاد رکھے گا علی ان ولی اللہ کا تعلق عشق سے ہے تو زی المسائل سے نہیں ہے اس سے بڑا جملہ میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا عشق سے ہے بسم اللہ نہیں اگر نعرے کا حق یہی ہے تو اس سے بھی اہستہ نعرہ لگا دیجئے مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رکھے اپنی افزو ایمان میں رکھے یہ ہاتھ اٹھنے والے کسی کے محتاج نہ ہوں بھئی توجہ ہے نا وجہ کیا ہے کیونکہ عشق سکھاتا ہے کہ محبت کیسے کی جائے میں بھئی آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو زبا کر رہا ہوں توجہ کا تعلق ہوں اور ایک دفعہ نہیں پچھلے ہفتے سے مسلسل دیکھتا رہا میں اٹھا میری روح کاپی کے بیٹے کے گلے پہ چھوری پھیر دوں اکل نے اجازت نہیں دی نا کہ خواب پر یقین کرتا ہے خواب پر یقین کرتا ہے بھئی جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون خاموش رہتا ہے کون داد دیتا ہے اور کون نعرہ حیدری لگا کے ختم قرآن کا ثواب پاتا ہے بھئی میں ایک ایک مولوی کے پاس گیا مفتی کے پاس گیا مشتہت کے پاس گیا میں یہ خواب ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کیا چھوری پھیر دوں مولوی نے کہا نہیں پھیر سکتا مفتی نے کہا نہیں پھیر سکتا اکل یہی کہتی ہے کہ چھوری پھیرے گا بیٹا زبا ہو جائے گا پولیس پکڑ لے گی عوام پاگل کہہ گی عوام مجنوں کہہ گی یہ اکل یہی کہتی ہے کہ چھوری نہ پھیرنا لیکن عشق کہتا ہے کہ چھوری پھیر دے کیوں یہی چھوری پھیرنا تجھے نبی سے امام بنا دے گا ابراہیم سے خلیل الرحمان بنا دے گا ایسے ہی ہے نا اچھا مجھ گناہگار کو چھوڑیے حضرت ابراہیم کے دور میں آ جائیں اگر حضرت ابراہیم کسی ملہ کے پاس جاتے اور پوچھتے توجہ کا تعلیم ہوں کہ بھئی میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کیا بیٹے کو زبا کر دوں تو کیا جواب ملتا ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے مجموعہ کیا جواب ملتا کہ نہ پھیرو نہ پھیرو ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا یہ اٹھتیوی تحریک ماتمداری کے خلاف زنجیر زنی کے خلاف کمہ زنی کے خلاف اس کا فتوہ لے آتے ہیں اس کا فتوہ لے آتے ہیں اس کا فتوہ لے آتے ہیں عقل کے اندے جا کر دیکھ تو صحیح ماتمداری کا تعلق عقل سے تو ہے ہی نہیں اس کا تعلق ہے عشق سے اور اگر ابراہیم کے دور میں بھی ہوتا کوئی فتوہ گر تو یہی کہتا ابراہیم چھوڑی نہ پھیرنا کیوں عقل یہی کہتی ہے کہ چھوڑی نہ پھیرنا پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چھوڑی اور خون کا مسئلہ یہ مولوی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے مولا اپنی اسے امان میں رکھے مولا اپنی اسے امان میں رکھے بھئی ذرا سوچے تو سیئی نا آپ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جنابِ موسیٰ کا دور ان کے صحاب مجمع کافی پچاس پچاس نمازیں واجب آج صفر ہٹا کر صرف پنچتنی کو پانچ پڑھنے کو کہتے ہیں اس پہ بھی موت آ جاتی بھئی جو حق ہے وہ بیان کروں گا چاہے برا لگے لیکن پانچ کی پچاس پڑھ لو ولایتِ علی نہیں ہے تو ایک بھی فائدہ نہیں دیں گے مولا آباز رکھے سلامت رکھے اپنی اسے امان میں رکھے بھئی ملان میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں اور امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں نے تو یہی دیکھا سیکل اگر سٹینڈ پہ کھڑی ہونا لاکھ پیڈل مارو ایک انچ نہیں بڑھتی نمازِ لاکھ ٹکڑے مار مار کے پڑھ اگر ولایتِ علی کی مہر نہیں ہے تو یہ عبادت ایک انچ بھی فائدہ دینے والی نہیں توجہ ہے نا اور میں نماز کے خلاف نہیں ہوں کوئی بھی شیعہ نماز کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا کیوں کیونکہ اگر شخصیت کا نام ہے علی تو اس کے آگس کا نام ہے نماز صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں اگر علی سے عشق ہے تو عشق والوں کی نماز قضا نہ ہو اولے وقت پڑھو اور کوشش یہ کرو جب پڑھنے لگو اولے وقت بے شک نیت کر لو کہ امامِ زمانہ کے پیچھے پڑھتا ہوں تو تمہاری نماز امامِ زمانہ کے ساتھ قبول ہوگی نیت ہونی چاہیے یہ عشق کا میار ہے جنابِ موسیٰ پچاس نمازِ فرض اور لکھی جاتی تھی یہ ہاں بھئی کس کس نے پڑھی اس نے کہا اس دیوانے نے بھی پڑھی پچاس کی پچاس پڑھی اس نے بھی پڑھی اس نے بھی پڑھی اس نے بھی پڑھی ایک تھا جس کا نام آتا تھا یہ ایک بھی نہیں پڑھتا میں توجہ چاہوں گا ان کا یہ نماز نہیں پڑھتا تو کہتا کیا ہے بددیوانہ ہے بیٹھ کر بے علی حق بے علی حق ان کی صدا لگاتا ہے توجہ کا تعلی ہوں مولا آباز رکھے سلامت رکھے کہا اچھا اس کو فیرد سے کٹ دو اس سے کوئی سلام دعا نہ کرے اس کو نکال دو نماز نہیں پڑھتا نکال دیا گیا چوک میں بیٹھ کر وہی صدا بے علی حق بے علی حق اس علی کے صدقے جو حق ہے توجہ کا تعلی ہوں جناب موسیٰ گئے تور پر ہم کلام ہونے کے لیے یہ عقل اور عشق کی بات بتا رہا ہوں نمازیں واجب ہیں کوئی فتوہ نہ لگا دے کہ نماز کے خلاف پڑھ کے گیا ہاں گے کہا موسیٰ اس کو کیوں نکالا کہا رب العزت تجھے سجدہ نہیں کرتا تھا کہا اچھا اس لیے نکالا کہا سجدہ کرنے والے کتنے ہیں کہا بے شمار ملیں گے بہت ہیں کہا اچھا ایسا کر پیالہ لے جا اور ان سے کہہ کے مجھے گوشت کا ٹکڑا چاہیے ان کے اپنے جسم کا جہاں تک میری آواز آ رہی ہے مجھے جسم کے گوشت کا ٹکڑا چاہیے اب جناب موسیٰ چلے ایک ایک در پر آئے دروازہ کھلا کیا حکم ہے کہ اللہ نے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے جتنی تیزی سے کھلا تھا اتنی تیزی سے بند ہو گیا ایک در چھوڑا دو در چھوڑے لکھا ہے کہ پچاس ہزار لاکھ لوگوں کے در پر گئے ایک نے گوشت کا ٹکڑا نہیں دیا اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں واپس پلٹے پریشان حال بکھرے بال اس چوک سے گزرے جہاں یہ دیوانہ بیٹھا تھا کہا اے اللہ کے نبی کیوں پریشان ہے کہ پریشان اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ نے جسم کا ٹکڑا مانگا ہے کسی نے دیا نہیں کوئی دینے کو تیار نہیں کیوں اکل نے کہا نا کہ اگر کارٹ کے دے دے گا تو خون نکلے گا بھئی چھوڑی پھرے گی تو خون نکلے گا خون نکلے گا تو درد ہوگا اکل تسلیم نہیں کرتی اس درد کو تو اکل والوں نے کہا یہ بدت ہے ہم مانتے ہی نہیں لیکن جو عاشق بیٹھا تھا اس نے کہا موسیٰ پیالا مجھے دے پیالا لیا ہاتھ کا ٹکڑا کٹا بازو کا ٹکڑا کٹا پیر کی پنڈلی کا ٹکڑا کٹا پیر کے اوپر کا ٹکڑا کٹا کمر کا ٹکڑا کٹا موسیٰ نے کہا بس کر بس کر یہ تو نے پیالا اتنا بھر دیا اس نے تو ایک ٹکڑا مانگا تھا خدا کی قسم اکل ہوتی تو یہی جواب دیتی کہ ایک کارٹ دیا لے جا لیکن عشق تھا نا کہ موسیٰ اللہ نے مانگا ٹکڑا یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں کچھا یہ مولا آباز رکھے سلامت رکھے مولا اپنی اسے امان میں رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو یک زبان ہو کے یک زبان ہو کے یا علیہ توجہ ہے نا بھئی جب یہ پہنچے لے کر کہاں موسیٰ اب عشق اور عقل کی بات سمجھ میں آئی کہ جسے عشق ہوگا یہ وہ کام کرے گا جو عقل ہوگی وہ منع کر دیتی ہے کہ یہ کام مت کر یاد رکھے گا علیہ و علیہ اللہ کا تعلق عقل سے نہیں ہے عشق کی انتہا سے عشق کی انتہا سے ہے کیوں کزن بادشاہ ہے بادشاہ ہے کہتا آہ میں تجھے وزیر بنا لیتا ہوں تجھے یہ سلطنہ دے دیتا ہوں یہ حکومت دے دیتا ہوں یہ مال و دولت تو لے جا عقل یہی کہتی ہے کہ اگر بادشاہ کزن ہے تو اس کی کرسی پر بیٹھ جا دولت بھی لے لے مال بھی لے لے حکومت بھی لے لے یہ گلی گلی نہ پھر لیکن عشق کہتا ہے زمین پر بیٹھ جا سر میں خاک ڈال مٹی کی ڈھیری بنا اللہ کی جنت بیشتا چلا جا بھئی توجہ ہے نا یہ عشق کی منزل ہے یہ عشق کی منزل ہے اور زیادہ دور کیوں جاؤں عشق جب کوئی کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ہر حد سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے ایسا ہے نا بھئی عام حالات میں بھی کسی عالم سے عشق ہو گیا تو گھر میں کھانے کو نہیں ہے سارا سال پیسے جمع کرے گا ایسا ہی ہے نا کہ وہ اتنے ہزار لیتا ہے اس کو دے دیا جائے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہزار والے کو نہ بلاؤ اس کو بلاؤ جس کو خود بھی اس سے عشق ہو کیونکہ عشق والے پھر پیسہ نہیں دیکھتے ایسا ہے نا میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون اس جملے کو نارے کے ساتھ قبول کرتا ہے خدا کی قسم یہ آپ کا میرا عشق ہے کہ اپنی حد سے نکل جاتے ہیں یہ عشق جہاں تک پہنچا وہ حد سے آگے چلا جاتا ہے اور یہ عشق اگر اللہ کر بیٹھا تو لا مکان نے اپنا مکان بنوا دیا کیوں عشق علی سے کیا اپنے مکان کو اس کا زچہ خالہ بنا دیا دونوں حد بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری ہوئی توجہ ہے نا مولا آباد رکھے سلامت رکھے اور یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا شیطان آپ کے عمل کا دشمن نہیں ہے توجہ کا تعلیم ہوں جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا اگر اہستہ سے جملہ آ جائے تو اسے کم وزن کا نہ سمجھئے گا میں نے جملہ کیا کہا شیطان آپ کے عمل کا دشمن نہیں ہے شیطان آپ کے عشق کا دشمن ہے کیوں میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جناب ابراہیم تھے نا غار میں تنہا رہے شیطان نے خبر نہیں کی بڑے ہو کر آگئے شیطان نے مخبری نہیں کی بدھ توڑ دیئے شیطان نے مخبری نہیں کی اسے وہ تھا ہی نہیں یہ عمل ہے کرتا رہے وہ تبلیغ کرتا رہے شیطان نے کچھ نہیں کہا وہ نکلے Beta توڑنے کے لئے شیطان نے کچھ نہیں کہا انہوں نے ستارے کو کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا شیطان کو ناگوار نہیں گزرا وہ نمازے ادا کرتے رہے شیطان کو ناگوار نہیں گزرا خدا نہیں ہو سکتا خدا نہیں ہو سکتا یہ سورج کو خدا ماننا یہ باتل کا عقیدہ ہے شیطان کو ناغوار نہیں گزرا لیکن جیسے ہی اسماعیل کی کلائی پکڑ کر قربانی دینے چلے اس کو پتا چل گیا کہ چھوری پھیرے گا یہ خون نکلے گا یہ تو عشق کی انتہا ہو جائے گی کبھی حاجرہ کے پاس گیا کبھی اسماعیل کے پاس آیا کبھی ابراہیم کے پاس آیا اللہ نے بھی کہہ کر کہہ دیا کہ تو جتنا بھی پیر مان لے میں بھی خدا نہیں اگر تیرے تین مجسمیں وہاں بنوا کر ان کو پتھر نہ مروائے ان کو لانت نہ برسوائی تو مجھے بھی خدا نہ کہنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا باب سلامت رکھیں مولا تم سے بھئی توجہ ہے نا قبلہ تشریف لے آئے ہیں زیادہ دیر زحمت نہیں دینی انشاءاللہ جو چیز رہ گئی کل بیان کروں گا اور یہیں سے آگے چلے گی یاد رکھے گا علین ولی اللہ کا تعلق بھی عقل سے نہیں ہے کیونکہ عشق کی منزل عقل کے بعد کی ہے عقل کے بعد کی ہے اللہ کو پسند ہی یہی ہے جناب موسیٰ کا واقعہ پھر آپ کے سامنے رکھوں کیوں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے جو چیز ناگھوار گزرتی تھی اللہ سے فوراں پوچھ لیتے تھے ایک دفعہ جا رہے ہیں رستے میں ایک چرواہے کو دیکھ لیا کہا جب غور سے سنانا وہ کچھ کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تم میرے پاس ہوتا میں تجھے پیار کرتا تیرے سر میں ہاتھ پھیرتا تیرے سر میں تیل لگاتا تجھے کنگی کرتا تجھے گود میں بٹھاتا تجھے ہاتھ سے کھلاتا تجھے ہاتھ سے پلاتا جنابِ موسیٰ نے ڈانٹ دیا جنابِ موسیٰ جیسا نبی بھئی باقی نبی خالی ہاتھ آئے تھے یہ ڈنڈا ساتھ لائے تھے توجہ کا تعلیم ہوں وہ کاپنے لگا یہ ڈانٹ کر پہنچ گیا اللہ سے ہم کلام ہونے اللہ نے کہا موسیٰ تُو نے میرے بندے کو کیوں ڈانٹا کہ رب العزت وہ اس طرح کہہ رہا تھا نہ تُو عقل میں سما سکتا ہے نہ گود میں آ سکتا ہے نہ تیرے سر میں کنگی ہو سکتی ہے نہ تیل لگ سکتا ہے وہ اس طرح بولے جا رہا تھا میں نے اس لیے اسے ڈانٹ دیا کہ موسیٰ تُو عقل کے مطابق کام کر رہا ہے وہ عشق کے مطابق سوچ رہا تھا مجھے اس کا یہ عشق پسند آیا چوجہ ہے نا عقل سے بالاتر ہو کے انہیں چاہو عقل کہتی ہے کہ پانی میں قدم رکھو گے تو جمے گا نہیں لیکن عشق کہتا ہے نامِ علی لے کر گزر جاؤ گے عقل کہتی ہے کہ آگ ہے اس پر قدم رکھو گے چھالے پر جائیں گے لیکن عشق کہتا ہے اسی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ اگر چھالا نکل آیا تو دل سے علی کو مانا ہی نہیں خدا کی قسم عقل یہی کہتی ہے نا کہ دنیا لٹا دو لیکن بیٹے کو بچا لو لیکن عشق کہتا تھا مسلم تنہا جانا عقل مندی نہیں بیٹوں کو ساتھ لے جاؤ عقل کہتی تھی نا کہ بیٹے لے جاؤ گے تو زبا کر دیے جائیں گے دشمن زمانہ ہے دشمن لوگ ہیں معلوم ہے کہ دھوکے سے بلائے جا رہے ہیں لیکن عشق کہتا تھا اللہ کی یہ حسین پر قربانی ہے اپنی قیمتی ترین شہ ساتھ لے جا زیادہ لمبے مسائب نے پڑھنے قبلہ ممبر پر موجود ہیں حاضری صرف بانی مجلس کی حیثیت سے انشاءاللہ جو فضائل کل ادا کروں گا اممہ صاحب بھی کل لیکن صرف اتنا یاد رکھنا جس سے جناب مسلم پہنچے ہیں نا فجر کے وقت تاریخ لکھتی ہے کہ تین لاکھ کا مجمع تھا جس نے جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہاں یزید کو پتا چلا گورنر بدل دیا گیا ظالم اور شکی ترین لئین ترین انسان کو گورنر بنا کر بھیج دیا سختیہ بڑھ گئی کرفیو لگ گیا فوج ہر طرف بکھر گئی جہاں فجر میں تین لاکھ کا مجمع تھا زہر کے وقت تین ہزار کا رہ گیا اثر کے وقت تین سو کا رہ گیا مغرق کے وقت تین کا رہ گیا اور عشاء کے وقت تنہا کھڑا تھا مسلم لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا آدھی رات کا وقت پریشان حال بکھرے بال سر میں کوفہ کی خاک گرد آدھی رات کے وقت ایک دیوار کی ٹیک لے کر مسلم تھکا ہوا گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھ گئے ایک خاتون جس کا گھر اس کے سامنے تھا وہ دروازہ بند کرنے آئی نا اس نے دیکھا ایک بکھرے والوں والا پریشان حال آدمی بیٹھا ہے آواز دیکھر کہتی ہے ایوال غریب اوپر دیسی تجھے معلوم نہیں ہے کہ شہر میں کرفیو لگا ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا یہ جملہ سننا تھا کہ ٹھنڈی سانس لے کر مسلم نے کہا بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے کہا اچھا تیرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے تو اس ایسا کہا اللہ کے گھر چلا جا مسجد چلا جا کہا بی بی وہاں پر بھی مجھے کوئی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا کہا اچھا تو جہاں جاتا ہے چلا جا ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میں کسی مشکل میں آ جاؤں کہا اچھا بی بی میں کسی کو پریشان کرنے نہیں آیا میں چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر یہ دروازہ بند کرنے لگی اور مسلم پورے جسم کا زور لگا کر جب اٹھنے لگے نا اٹھتے اٹھتے زبان سے نکل گیا یا علی ادھرکنی اے بے وارسو کے وارس میری مدد کر یہ جملہ سننا تھا کہ اس ضعیفہ نے فوراں دروازہ کھول دیا آواز دے کے کہتی ہے یو الغریب ذرا ادھر آنا اور پردیسی میرے قریب آ جناب مسلم نے گھر میں قدم رکھا کہا ذرا مجھے بتا تو سی یہ تُنے اٹھتے ہوئے کسے پکا رہا ہے مسلم نے تھنڈی سانس لے کر کہا نجف کے والی علی کے علاوہ بھی کوئی ہے ہم غریبوں کا ہماری مددگار کوئی اور بھی ہے وہی ذات ہے جو نجف میں ہے جب اس نے نجف کے والی کا نام سنا نا تو جسم کانپنے لگا کہا کیا تُو نجف کے والی علی کو جانتا ہے اس نے کہا جتنا میں جانتا ہوں کون جانتا ہوگا اس نے کہا اچھا پھر تو تُو اس کے بیٹے حسین سے بھی واقف ہوگا جیسے ہی ضعیفہ نے کہا نا حسین سے واقف ہوگا تھنڈی سانس لے کر مسلم کہتا ہے حسین سے جتنا میں واقف ہوں کون واقف ہوگا وہ گھبرا کے پوچھتی ہے اپنا تعرف تکروا آپ ہیں کون انہوں نے کہا مجھے مسلم کہتے ہیں جیسے ہی کہا نا مجھے مسلم کہتے ہیں وہ ضعیفہ کاپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی سپنا دپٹہ اتارا مسلم کے قدموں پر رکھ کر کہتی ہے کون مسلم میرے آقا حسین کا سفیر تُو ہے مسلم مجھے پتا نہیں تھا میں نے تجھے اٹھنے کو کہہ دیا تھا کون کہتا ہے تیرا گھر کوئی نہیں بھائی یہ دپٹہ رکھ کے کہتی ہوں قیامت کے دن میری بی بی سے میری شکیت نہ کرنا مسلم میں نے تجھے اٹھنے کو کہہ دیا تھا بس تمام کروں کچھ دن کے بعد مسلم قید ہو گئے ہاتھوں میں ہتکڑی لگ گئی گلے میں توک آ گیا کمر میں لنگر آ گیا پیروں میں بیڑیا آ گئی حکم یہ مل گیا کہ دارالعمارہ کی آخری منزل پر لے جا کر سر کلم کر دیا جائے مسلم کی حالت یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتکڑی ہے سیڑھیاں بھی چڑھتے جاتے ہیں اور زبان سے نکلتا ہے السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ اے حسین میرا آخری سلام قبول ہو پھر کہتے ہیں السلام علیکہ یا بنتا رسول اللہ اے بی بی اپنے صفیر کا سلام قبول فرمائیے اور پھر جب آخری منزل آ گئی نا تھنڈی سانس لے کر کہتے ہیں اب آس و علی اکبر میں تنہا رہ گیا میں تنہا رہ گیا یہ منظر امام حسین نے منزل زبالہ پر دیکھا جیسے کوفے کی دور نظر اٹھینا چہرے کا رنگ بدل گیا ساتھ ہی بیٹھے تھے جنابِ عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں آقا کوفے میں خیر تو ہے نا مسلم خیریت سے تو ہے نا آپ کوفے کو دیکھتے ہیں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے مجھے لگتا ہے میری بہنگ سواک بچتا نظر نہیں آتا آقا مجھے بھی کوفے کا منظر دکھائیے کہا اچھا عباس اگر منظر دیکھنا چاہتے ہو تو میری دو انگلیوں میں دیکھو کیا منظر دیکھا مسلم کا سر جھکا ہوا ہے جلاد نے تلوار کھیچی ہوئی ہے جنابِ عباس نے یہ منظر دیکھا آنکھیں بند کر کے جو انگڑائی لی نا کبھا کے بٹن ٹوٹ گئے کہا آقا جس موجزہ سے یہ منظر دکھایا ہے نا اسی موجزہ سے عباس کو کوفہ پہنچا دیجئے اگر شام ہونے سے پہلے کوفہ کے دھارالہمارہ پر حسین تیرا پرچم نہ لہرہ دو تو عباس مجھے نہ کہنا آقا مسلم اکیلا کھڑا ہے مسلم تنہا کھڑا ہے کہا آقا جوش میں نہ ذرا آم منظر دیکھ اب جو منظر دیکھا تو کیا منظر دیکھا کلوار چلنے والی ہے جنابِ عقیل نے رسولِ خدا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور صرف اتنا پوچھ رہے ہیں آقا میری اولاد سے راضی تو ہے نا آپ راضی تو ہے نا آخری جملہ آپ کے حوالے میری ماں و بہنوں کے حصے کا جملہ کہا ہاں آقا جنابِ عباس نے کہا ہاں آقا اب وارش پہنچ گئے کہا عباس ذرا اب منظر دیکھ اب کیا منظر دیکھا تلوار چل چکی ہے سر گر رہا ہے اور جہاں سڑک پر یہ سر آ رہا ہے نا کالی چادر کے اندر ایک مقدومہ جھولی پہلائے کڑی ہے مسلم بقیہ چھوڑ کر آئے ہو تیرا سر میری جھولی میں آئے مسلم اللہ لعنت اللہ اللہ لکوم سامنے محترم یہ تھے جنابِ آقا سید محمد رضا رضوی تشریف لاتے ہیں منقبت پیش کریں گے جنابِ راکب حسنین اور ان کے بعد مصورِ غم بحر المصائب جنابِ مولانا سید آقا علی حسین شاہ صاحب کمی ان کے بعد سید الزاکرین جنابِ بابا سید زرغام عباس بخاری ان کے بعد جنابِ علامہ سید آقا رضا زہدی کے بعد جنابِ شفقت رضا شفقت آف لاہور اور ان کے بعد کاری اور قصائد جنابِ قاضی وسیم عباس خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں منقبت پیش کریں گے جنابِ راکب حسنین بھائی اندرہ موٹ اندرہ موٹ اندرہ اور آلے ہوا کا دم جو نہیں برتے اور آلے ہوا کا دم جو نہیں برتے بلوں موٹا چافی نکھیل کو راہ کبھی مقدون کا اللہ کتہ یہ جاستی ہے ہمیں سلاتے کامل میں مولا کرم اور موٹا بھائی موٹا بھائی تشریف لاتے ہیں ٹھیک میں جل اشارہ میں دیکھ کر دی گئے گے بس ٹھوڑا صرف ٹھیک موسیقا موسیقا